اگر کوئی چیز کھا رہا ہے اور اسی کو جب دوسرا اس کے ساتھ کوئی برڈ ہو گیا انیمل ہو گیا وہ کھائے گا تو اس کے باڈی میں جو نیوٹرینٹ ہیں وہ ٹرانسپر ہو جاتے ہیں اس کی باڈی میں جیسے کہ دیکھئے یہاں پہ ایک فاکس موجود ہے اگر یہ فاکس ڈیکمپوز ہو جائے ڈیکمپوز کا مطلب ہے جب اس کی ڈیت ہو جائے یہ مر جائے تو اس کی باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی زمین میں گل جائے گی تو اس کی باڈی میں جو بھی نیوٹرینٹ ہیں وہ زمین میں کیا ہو جائیں گے مکس اپ ہو جائیں گے تو اس مکس اپ کی ہونے کی وجہ سے تو اس کی باڈی میں جو نیوٹرینٹ ہیں وہ بھی اس کی زمین میں آ گئے ہیں ہمارے جو زمین ہیں اس میں چلے گئے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پلانٹ ہیں وہ ان کی گروت کہاں پہ ہوتی ہے زمین میں ہوتی ہے اور ان کے جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ زمین سے حاصل کرتے ہیں جب یہ فاکس بی کمپوز ہو گیا اس میں جو نیوٹرین موجود تھا وہ زمین میں مکس اپ ہو گیا زمین میں ایڈ ہو گیا جب یہ پلانٹ گروت کرے گا کہاں سے جو زمین میں نیوٹرینٹ ہیں ان کو لے کے تو جو یہاں پہ نیوٹرینٹ نکلے تھے وہ اس پلانٹ میں آ جائیں گے اس پلانٹ میں آ جائیں گے اب جب پلانٹ گروت کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کئی سارے انسیکٹ ہوتے ہیں کافی انسیکٹ ہوتے ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیٹرپلر موجود ہیں ابھی کیٹرپلر کو کیا ہوگا جب یہ پلانٹ کے لیفز کو کھائے گا تو پلانٹ کے لیفز میں جو بھی نیوٹرینٹ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے اس کی باری میں چلے جائیں گے اب دیکھیں اس کیٹرپلر کو کون کھاتا ہے یہ ہمارا برڈ موجود ہے یہ جب برڈ اس کیٹرپلر کو کھائے گا اس کی باری میں جو نیوٹرینٹ ہوں گے وہ کس پی بارڈی میں چلے جائیں گے اس کی بارڈی میں چلے جائیں گے دوبارہ سے کیا ہوگا اسی برڈ کو ایک اور انیمل جو ہمارا فاک سے وہ کھائے گا تو ہوتا کیا ہے پوری پراسیس میں فڈ سائیکل میں کہ ہمارے جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں فڈ میں وہ کیا ہوتے رہتے ہیں ٹرانسپر ہوتے رہتے ہیں ایک سائیکل بناتے ہیں سائیکل کا مطلب ہے ایک چیز جس جگہ سے شروع ہو وہ دوبارہ گھوم کے اسی جگہ پہ ختم ہو اور وہ ریپیٹیشن ہوتی رہے اس براسیس کو کہتے ہیں ہم سائیکل یہاں پہ ریپیٹیشن کس چیز کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آپ کے فڈ پارڈیکل کی فڈ نیوٹرینٹ کی اگر میں دیکھیں آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ اس کے بارڈی میں نیٹروجن موجود تھی میں ایک مثال لے رہا ہوں تو جب یہ نیٹروجن اس کے بارڈی میں موجود ہوگی یہ ڈی کمپوز ہوگا وہ نیٹروجن ہماری زمین میں چلے جائے گی وہ زمین سے جب پودے نکلیں گے وہ گروت کریں گے اپنی تو ان کے پاس کیا ہوگی نیٹروجن موجود ہوگی کیونکہ ایک پودہ جب بھی اپنی گروت کرتا ہے تو وہ زمین سے نیوٹرینٹ کو کیا کرتا ہے حاصل کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارے پاس کیٹرپلر موجود ہے وہ ان لیپس کو کھائے گا ان پودوں کو کھائے گا جب ان کو کھائے گا تو اس کے جو نیوٹرنٹ ہیں اب یہاں پہ ہمارا نیٹروجن تھا یہ یہاں پہ ٹرانسپر ہو چکا ہے اس کیٹرپلر کے پاس اب اگر جو بھی ہمارا برڈ آئے گا اس کیٹرپلر کو کھائے گا وہ نیٹروجن دوبارہ اس میں آ جائے گی اسی برڈ کو جب دوسرا کوئی انیمل کھائے گا تو وہ دوبارہ نیٹروجن کس میں آ جائے گی ہمارے اس انیمل میں آ جائے گی تو ایک دیکھیں اب مکمل سائیکل بن رہی ہے ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس پراثر کو ہم کہتے ہیں فوڈ سائیکل کیونکہ کھانا کیا ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے پر ڈیپیننٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو ہمارے نیوٹرنٹ ہیں یہ ہماری ریپیٹیشن ہو رہی ہے ایک دوسرے سے منتقل ہو کے دوبارہ اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فوڈ سائیکل آئیے دیکھتے ہیں فوڈ چین کیا ہوتی ہیں فوڈ چین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کچھ پروڈیسٹرز ہوتے ہیں اور کچھ کنزیومرز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو گراس ہوتے ہیں وہ اپنی گروت کرتا ہے کس مدد سے فوٹو سائیکل پراسس سے یہ یہاں پہ ہمارے پاس سورج کی روشنی ہوتی ہے لائٹ انرجیسی ہم کہتے ہیں وہ ٹرانسپور ہو جاتی ہے کس میں ہمارے پاس کاربنا ایکسائیڈ موجود ہوتی ہے اور وارٹر موجود ہوتا ہے جو گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور گلوکوز کیا ہوتا ہے پودی کے لیے کھانا ہوتا ہے پلانٹس کے لیے تو وہی پلانٹ جب دوسرے ہمارے پاس جو گروی انیمل ہے زیبرا ہو گیا وہ اس کو جب کھائے گا تو اس کے نیوٹرنچوں ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے اس میں آ جائیں گے پھر اسی کو کوئی ایک بڑا انیمل ہوگا وہ کیا کرے گا اس کو کھا جائے گا تو یہ اب اگر آپ دیکھیں یہ سارے جو انیملس ہیں یہ ایک دوسرے پہ dependent ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فوڈ چین چین اس لیے بن رہی ہے کیونکہ ایک دوسرے پہ یہ کیا ہو رہے ہیں depend ہو رہے ہیں ایک ترتی بن رہی ہے تو یہ تھا ایک لیکچر امیدی آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا thank you